جنہوں نے ریموٹ دبائی اور اس کے بعد یہ بلاس چھوا انہیں بھی آپ نے سنا ان کے پریبار کے لوگوں کو بھی سنا چونکہ سب سے زیادہ قریب وہی تھے اور پریبار کے لوگوں کے من میں یہ ڈر تھا کہ کہیں بلڈنگ گرے اور ایشور نہ کریں وہ کسی طرح سے شکار ہو جائیں یا پھر سانس کیسے آئے گی اگر دھویں اور دھول کا گبار کہیں زیادہ اونچہ اٹھتا ہے تو ان کے پریبار کے لوگوں کو بھاوک ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا اور یقیناً اتنی بڑی چنوٹی جس کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لینا ہے اس سمیں بھلے ہی ہم لوگ چیتن دھتا اور ان کی ٹیم کی پیٹ تھپ تھپا لیں لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں رہا ہوگا لیکن آپ آگے بڑھتے ہوئے یہاں سے بڑا سوال جس کو لے کر چرچہ میں آگے بڑھیں گے بھرشتہ چاریوں پر کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس ٹرنگ ٹاور کے ڈھینے کے بعد اب لگام لگے گی کیا یہ بھروسہ کیا جائے کہ تمام فلیٹس کی آرڈٹ کی جائے اور جو بھی ذمہ دار جواب دے ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا یہ مانا جائے کہ دوبارہ سے کوئی بھی ٹاور اس طرح سے نرمت نہیں ہوگا جس کو ایک سمیں میں بلاسٹ کے بعد گرائے جائے کیونکہ یہ آٹھ سو کروڑ روپے آپ ذرا سوچئے بلاسٹ میں بہ گئے ہیں اس کے ذمہ داری تو تیہ کرنی ہوگی کیونکہ یہ دیش کا پیسہ ہے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لئے خاص مہمان ہماری صاحب جڑ چکے ہیں ان کا پرچے آپ سے کروا دیتی ہوں ہماری صاحب ساتھ جو چکے ہیں گراؤنڈ زیرو سے ارپتہ آریا کی پلپل کی ریپورٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسٹوڈیو میں بھی ہمارے ساتھ لگا تھا ڈکٹر حریشت رپاٹی پرنسپل آرکیٹیکٹ آر تھا کے جڑے ہوئے ہیں پروفیسر ویپل سنگھ کی پرامران میں جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس سمجھائیں اس کے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے انراک بھدوریا جی بی جے پی پیٹ تھپ تھپ تھپا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھرشت اچاریوں کو چ چن چن کر اب ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اندر کیا جائے گا اور ان کا یہی حسر ہوگا جیسا کہ آج ڈوینڈ ٹاور کا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھشت اچاریوں میں پوری طرح سے لپتے ہیں یہ بھشت اچاری پارٹی ہے یہ بھشت اچار قلابہ دوسرا کچھ ہوئی نہیں رہا ہے یہ جنتہ کی نظروں سے گر چکے جو جنتہ کی نظروں سے گر چکی اس سرکار وہ گرنے گرانے کی بات کرے گی اسے پوچھو کہ چار دن میں یہ روڈ بناتے ہیں روڈ دھس جاتی ہے اس پہ تو آج تک کوئی جیل کے اندر نہیں گیا کوئی انکواری نہیں ہوئی پی ڈیوڈی میں گھٹالا ہوگا کوئی جیل کے اندر آج تک نہیں ہوئی اور ٹیچر بھرتی گھٹالا میں پانچ بان دس لاکھ روپے لیے گئے اور آواز اٹھائے گی ہے ابھی تک کوئی جیل کے اندر نہیں ہے بھو مافیا بیلڈر مافیا پیدا ہو گئے دو کروڑوں کی جمینا 18-18 کروڑوں میں بیچی خریدی جانے لگی آج تک کوئی جیل کے اندر نہیں گیا میں ان سے پوچھتا ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے منطری صاحب تو خود چٹھی لکھ رہتے ہیں نکلی دوائیں مل رہی ہیں ٹرانسپر پوشٹنگ ہم سے بینا پوچھے ہو گئی آبی تک کوئی جیل کے اندر نہیں گیا اور جس کی یہ واوی لوٹ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے اور سماجوہ دی پارٹی سرکار میں 26 آدھکاریوں پر کاروائی کا آدیش دیا گیا تھا 2014 میں کیا ان 26 آدھکاریوں کو جیل کے اندر انہوں نے بھیجا 6 سال کی سرکار ہونے کو آگئی 2017 سے 2022 تک ان کی سرکار تھی انہوں نے کیا حلپ نامہ کورٹ میں دیا تھا یہ تو وہاں کی جنتہ جو وہاں کی لوکل جنتہ تھا انہوں نے ایک روڑ پر اکھٹک کیا اور کورٹ میں لڑ رہے تھے ایک سیکنڈ رکھیں نا 2014 میں آپ دیکھیں پکڑے گئے نا آپ نے ہی بات میں فض جائیں گے 2014 میں آپ نے آدیش دیا 26 آدھکاریوں کے خلاف تین سال آپ کی سرکار رہی یہ لوگ تو 2017 میں آئے ہیں نا اب ذرا بتائیے ان کے خلاف کاروائی آپ نے کیوں نہیں کی اگر 26 آدھکاری فائنڈ آؤٹ ہو چکے تھے یہی مین کورٹ ہیں جیل کے پیچھے کیوں نہیں گئے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2014 میں جب آدیش ہوا اس کے بعد ان پر انکواری شروع ہوئی ہے تو 2017 میں انکواری انہوں نے کیوں نہیں 2005 سال میں ختم کر دی کیوں نہیں یہ کوئی ان کو سلاکوں کے پیچھے بھیجا کیوں نہیں اس لئے نہیں بھیجا کیونکہ انہیں ادھکاریوں سے تو یہ اچھا اچھا کام کروا رہا ہے بھرشتہ چار کا یہ وہ سرکار ہے جو بھرشتہ چاروں کے ساتھ مل کے بھرشتہ چار کرتی رہتی ہے ان کو سے مارکٹنگ ایوینٹ سے مطلب ہے ان کو کوئی جنتا سے لینا دینا نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے آدھیش کو اپنا آدھیش مان لیتے ہیں تو تب ہوتا جب آپ اتر پردیش کے اندر میں جو اجزیس طرح سے چار دن میں آپ کی بندل ایکسپریس پہ ٹوڑ گیا تب آپ جیل میں بھیج دیتے ہو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جنہوں نے بندل ایکسپریس پہ بنایا تھا وہ جیل کے اندر ہیں وہ منتری وہ دیپارٹمنٹ تب لگتا آپ بھرشتہ چار کے خلاف کام کرتے ہیں آپ تو بھرشتہ چاریوں کو پالتے پوستے ہو آپ کا بھرشتہ چاری کے ساتھ کڑے ہو اس لئے کہتے ہیں نا بھارتی جنتا پارٹی جنتا کے نظروں سے گر چکی ہے اب وہ گننے گرانی کی بات کرتی ہے تو ہس پید لگتا ہے جواب نے لیتے ہیں شلاب مریتر پارٹی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بے وجہ شویہ مت لیجئے اس کا جیل میں کتنے لوگوں کو بھیجا ہے آپ نے جواب دیجئے اس کا چطرہ جی ہم کہاں شرے لے رہے ہیں اب میں آج تک پہ آپ ہی کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ کیسے لوگ کلاپنگ کر رہے ہیں کیسے تالیاں بزا رہے ہیں کیسے یوگی عدیتنا جی کے زندہ آباد کے نارے لگا رہے ہیں ہم تو شے نہیں لے رہے ہیں ہم تو جو رونڈرمیل کوٹ نے کہا نشیط طور پر ٹھیک ہے کوٹ نے کہا لیکن کوٹ نے کہا تو ہم نے اس کا پالن اس کا سنشیط کر آیا اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کوئی عمارت نہیں گرائے گے چطرہ جی یہ سپا بسپا کے ککرموں کا جو ایک پرتیق چنل تھا آج وہ ڈھایا گیا بارہ سالوں کے بیتر انہوں نے جو ککرم کر کے بھرسٹا چار کر کے جو ایک پورا کا پورا دو ٹاور کھڑ کر دیئے تھے ان بارہ سالوں کے ککرم بھرسٹا چار کو جو ٹاور ہے اس کو یوگی عدیت ناجی کی سرکار نے بارہ سیکنڈ میں جمین دوش کر دیا دھوست کر دیا اور یہ کون سی کاروائی کی بات کر رہا ہے ان کی سرکار میں رات و دن کام ہوتے رہے ایفیڈیوٹ اٹھا کے دیکھ لیجے جو وہاں کے لوگ ہیں جو پیٹیشنر ہیں ان کی اپلیکیشن دیکھ لیجے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات و دن کام چلتا رہا وہ سرکار کے پاس دوڑتے رہے وہ سماجبادی پارٹی کی سرکار پر جا کے گوہار لگاتے رہے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے یہ پریہ و لڑ کے خلاف ہو رہا ہے نیموں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے باوجود رات و دن کام ہوتا رہا تو یہ کون سی پاردرشتہ کی بات کر رہے ہیں اور جب ان کے سمیمے کورٹ نے کہا کہ سنگیان لیا کورٹ نے کہا غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے لگاتار کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دی کہ نہیں صاحب اس میں یہ صحیح ہو سکتا ہے اس میں ہم اس کی یہ عنومتی دے سکتے ہیں ہم یہ ویباستہ کر سکتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ماننی یوگی جی کے نیترکتے میں کہ جیسے ہی کورٹ نے اس کا سنگیان لیا یوگی جی نے کمیٹی گھٹیت کی اور جن 26 ادھکاریوں کی بات کر رہے ہیں ان پر کاربائی کی جو آدیش ہے وہ یوگی آدیت ناجی کی سرکار نے دیا جو سسپینڈ ہوئے ہیں جن کے خلاف مقدمے درج ہونے جا رہے ہیں اور کمیٹی بیٹھی ہو جیل بھی جائیں گے ان سے جرمانے کی بسو نہیں بھی ہوگی ان کا بھرشتہ چالات سب کے سامنے آ گیا کتنا بڑا ککر بھی انہوں نے کیسے نویڈا کو پورا ایک فیکٹری بنا رکھی تھی پیسے کمانے کی یادو سنگھ کس کی سرکار میں پھلا پھولا ان سے پوچھئے سپا کی سرکار میں بسپا کی سرکار میں اس کو جیل کس نے بھیجا تمام ساریڈ کی سرکاروں میں جو زمینوں پہ اوور ریٹنگ کی جاتی تھی کہ سرکار میں ایک روپے جا رہا ہے اور دس روپے سماجوازی پارٹی کی جیب میں جاتا تھا تو بھرشتہ چالات کو آپ کا پورا دیش تھی پوری دنیا نے دیکھا اور آج یوگی جی کا نیائے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے بارہ سال کا جو کوکرم اور بھرشتہ چال کا ٹاور تھا اس کو گرانے میں صرف اور صرف بارہ سیکنڈ لگے یوگی آدیتنا جی کو اب آپ کو شرم آنی چاہیے کیونکہ ابھی چناؤں میں آپ کو جنتا نے اس بات کا سندیش دے دیا کہ کس کے ساتھ جنتا کھڑی ہے کس کے خلاف کھڑی ہے اور آپ کا جو یہ بھرشتہ چال پہ آپ جب اس طرح کا چلاتے ہیں نا آپ جب باکھلاتے ہیں آج ٹون ٹاور گیا ہے لیکن باکھلات آپ کے چہرے پہ دکھ رہی ہے آج بھرشتہ چالیوں کی عمالت گی رہی ہے لیکن بھرشتہ چال سماجبادی پارٹی کے جو عبراق بھدوریا ہے ان کے چہرے پہ دکھ رہی کیوں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ٹون ٹاور بنا کیسے اس میں کالی کمائی ہوئی وہ نیتا کہاں گیا جنہوں نے پرمیشن دیا اس نمی کی سرکارے کہاں گئی جنہوں نے پرمیشن دیا جنہوں رات و دن بنوایا لوگ کہتے ہیں کہ پولیس لگا کے پروٹیکشن لگا کے رات دن کام کراتے تھے وہ کون لوگ تھے جو پولیس کو زواد کا عدکار دیتے تھے پولیس کو پرمیشن دیتے تھے اور ان کو جیوٹی دیتے تھے تو آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ پریابر کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کی گاری کھبائی کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ نے جو ککرم کیا آپ نے جو پاپ کیا آپ کو پرتیق کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ آپ بھشتہ چاری ہیں آپ ککرمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیلڈنگ پھل پھول رہی تھی آپ کے ہی سرکار تھی آپ کو شاید بتا نہیں ہے شلپ جی آپ بولیں گے تو پھر انراک کی بلکل آباز نہیں مل پائی یہ سکائیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیلڈنگ پھل پھول رہی تھی اسمہیں آپ کے ہی سرکار تھی اور جب اس بیلڈنگ کو بھرشتہ چار کی بیلڈنگ کو ڈیمولش کیا گیا گیا گرائے گیا تب یوگی جی کی سرکار ہے دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے فرق ہے کہ جب اس بیلڈنگ کی انکواری دی گئی تھی تو سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی 2014 میں اس بیلڈنگ پہ کوششن مارک کیا گیا تھا کہ بیلڈنگ ٹھیک نہیں بن رہی ہے ادھکاری یہاں پہ موج مستی ہے ادھکاریوں پہ کاروائی ہونی چاہی ہے یہ سماجبادی پارٹی سرکار وقت تھا پانچ سال سے سرکار کیا کر رہی تھی بچانے کا کام کر رہی تھی یہ سرکار چھ سال سے ہے نا شیص سال سے بچائ رہی تھی یہ سپرم پورٹ میں سپرم پورٹ میں کیا کر رہی تھی کہیا ہم آم آدمی پہ کھڑ کر رہے gleichen وہ جا کے لڑ رہے تو یہ کیا کر رہے تھے یہ تو انہوں کا عدیکاریوں کو dziga نازم تک سجا نہیں چھ سال ہو گئے اب جب سوال اٹھ رہا تب کہہ رہے ہیں اب انکواری بیٹھے گی سجائے دلائے جائے گی تو چھ سال تک جون جونہ بجارہ دے گیا چھ سال کی سرکار ہو گئی آپ کی اور چھ سال تک آپ نے کوئی کاربائی تھی کی نہیں آپ تو ایک IPS ادھکاری کو جو پاٹیدار اس کو تو گرفتار کرنی پائے جو یہاں پہ فرار ہے کہ آپ نے ادھکاری کو گرفتار کر لیا دونوں ہی لوگوں کے اوپر ایک انگلی جب آپ سامنے والی پر اٹھائیں گے تو تین آپ لوگوں کے اوپر اشارہ کریں گی سوال بڑا کھڑا ہو رہا ہے عام آدمی کیوں بھگتے کیوں بھگتے وہ جنتہ جو اپنا فلیٹ کھالی کر کے کہیں اور رہنے کے لئے مجبور ہے کیوں بھگتے وہ لوگ جنہوں نے ٹون ٹاور میں اپنے گھر بک کر آئے تھے اور آج بھی ان کے پاس اپنا آشیانہ نہیں ہے ان نویڈ آثورٹی کے ادھکاریوں کے خلاف کوئی بڑی اور کڑی کاربائی کیوں نہیں ہوئی جو کم سے کم نظیر بن پائے چاہے وہ سپا کی سرکار ہو بسپا کی سرکار ہو اور موجودہ وقت میں بھی عام جنتہ یہ سوال پوچھ رہے کہ کاربائی ان کے خلاف کب ہوگی